آج ہم بات کریں گے آمر لیاقت جو کہ پاکستان کے معروف محضبان تھے عالم بھی تھے ان کے کیسے متعلق یو تیسری بیوہ ہیں دانیا ملک جو دانیا شاہ کے نام سے جانی جاتی ہیں آج کل انہوں نے ملکت میں وراثت کے حصے کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے کل آمر لیاقت کے جو نازیبہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں اس دانیا شاہ کے وکیل کے جانب سے ایک اہم بیان وضاحتی بیان بھی جاری کیا گیا ہے ان سے یوٹیوبر نے جس پر مبینہ طور پر یہ جانب ناظرین میں ہوں آپ کا محضبان ممتاز جمالی اپنے یوٹیوب چینل فور نیوز آن لائن میں خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم کہتے ہیں امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج ہم بات کریں گے آمر لیاقت جو کہ پاکستان کے معروف محضبان تھے عالم بھی تھے ان کے کیسے متعلق سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو اور خبر گردش کر رہی تھی کہ ان کی جو تیسری بیوہ ہیں دانیا ملک جو دانیا شاہ کے نام سے جانی جاتی ہیں آج کل انہوں نے ملکت میں وراست کے حصے کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے کوئی دو کروڑوں کا انہوں نے کوئی وکیل سے متعلق بھی جو ہے بات ہو رہی ہے اس کے بعد کل آمر لیاقت کے موت سے متعلق اور خاص کر ان کی جو نازیبہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں اس متعلق کیس کی سماعت ہوئی تھی سماعت کے بعد آج دانیا ملک یعنی دانیا شاہ کے وکیل کے جانب سے ایک اہم بیان وضاحتی بیان بھی جاری کیا گیا ہے جو کیس کی سماعت ہوئی تھی اس متعلق ہم آپ کو بتائیں گے اور ساتھی ساتھ جو کہ آمر لیاقت کے بچوں کی وکیل ہیں احمد آمیر اور دعائی آمیر جو کہ آمر لیاقت کی ایکس وائف ہیں وہ شاہ اقبال جو کہ وکیل ہیں اس کیس میں اپنے بچوں کی انہوں نے جو خلاصہ کیا ہے جو اہم انکشافات کی ہیں جو ایک تحلی کا خیز انٹریویو دیا ہے وہ انٹریویو بھی ہمارے یوٹیوب کینل پر موجود ہے آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں اس میں انہوں نے بڑی اچھی اور بڑی خاص اور بڑی اہم باتیں کی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو کیس ہوا تھا ٹرائل کا اس میں کون سے یوٹیوبر نے جس پر مبینہ طور پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ویڈیو لیگ کرنے میں سہولتکاری کی ہے یا ویڈیو لیگ کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے اس کے نان بیلیبل وارن جاری ہوئے تھے اور کیا انہوں نے سرینڈر کیا یا نہیں کیا اور تمام معاملے میں جو دانیا ہیں ان کا کیا کردار ہے ابھی کیا زمانت پر ہیں کیا وہ دوبارہ جیل جا سکتی ہیں یا نہیں اس پر ہم آپ کو تفصیلاً آج آگا کریں گے چلیں جو ٹرائل کی کورٹ کا کیس تھا وہ ہم آپ کو بتائیں تو جیوڈیشل میجسٹریٹ شرقی میں یہ کیس چل رہا ہے عملی اکت حسین کی نازیبہ ویڈیو وائل کرنے سے متعلق کیس ہے ملزمہ دانیا ملک جو کہ دانیا شاہ کے نام سے مشہور ہے وہ بھی عدالت میں پیش ہوئیں وارنٹ گرفتاری جائر ہونے کے بعد معروف یوٹیوبر یاسر شامی بھی جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے یاسر شامی کے وارنٹ گرفتاری موتل کر دی ہیں ملزم کے وکیل کا یہ دعویٰ ہے جبکہ سیشن جج نے یاسر شامی کے پانچ لاکھ روپے میں زمانت منظور کی ہے ملزم کو ایف آئی کے ساتھ تحقیقات میں تعاون کرنے کی بھیدائیت کی گئی ہے یہ ملزم کے وکیل یعنی یاسر شامی کے وکیل کا یہ دعویٰ ہے عدالت نے کیس کی مزید سماعت 23 ماہ تک ملتوی کر دی ہے کیس میں گوہان کے جو بینات ہیں وہ کلم بند کیے جا رہے ہیں جیس کی ملزمہ دانیا شاہ زمانت پر رہا ہے ملزمان کے خلاف ایف آئی سائبر کرام میں مقدمہ یہ ڈرج کیا گیا تھا اور ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا اور آپ نے شاید آپ کو معلوم بھی ہو کہ دانیا ملزمہ دانیا ان کو کراکی کی جیل کی ہوا بھی کھانی پڑی تھی آہ خیر آج جو ملزمہ دانیا ہے ان کے وکیل کے جانب سے جو یہ وضاحتی بیان دیا گیا ہے اور اس پر ہم آپ کو بتائیں انہوں نے اپنے وضاحتی بیان میں کیا موقف اکتیار کیا وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں لیاقت گابول ایڈوکٹ صاحب ہیں انہوں نے جو اپنا وضاحتی بیان جاری کی ہے ان کا کہنا ہے کہ دانیا شاہ کے وارن گرفتاری کی خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے دانیا شاہ مقدمے میں زمانت پر ہیں دانیا شاہ غزش تاروز سماعت پر بھی عدالت میں پیش ہوئی تھی عدالت نے کیس کی سماعت 23 میں تک ملتوی کر دی ہے آئندہ سماعت پر عدالت نے تفتیش افسر سے فارنزک ریپورٹ اور بیانات طلب کی ہیں آئندہ سماعت پر ملزم یوٹیوبر یاسر شامی کو مقدمے کے نکل فرام کیے جائیں گے یہ ان کے ترجمان کی جانب سے جاری کیے گئے ایک پریس لیز کہیں یا ایک بیان کہیں جو کہ اس وقت ہمیں محصول ہوا ہے تو ہم نے کہیں بھی یہ نہیں کہا ویسے کہ ملزم آدانیا کے کوئی گرفتاری وارڈ جاری ہوئے ہیں گرفتاری وارڈ جاری ہوئے تھے وہ ملزم یاسر کے ہوئے تھے اور انہوں نے عدالت کیا سامنے سرنڈر کی ہے اور ان کی زمانت منظور ہوئی ہے اب عدالت نے ان کو ایف آئی کے ساتھ تفتیش کرنے کی ہدایت کر دی ہے ملزم پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے موبینا طور پر یہ ویڈیو لیک کی ہے اس سے قبل جو آف دی ریکارڈ بات کی گئی تھی بات سننے میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ دانیا ملک کا یہ دعویٰ ہے کہ یاسر شامی نے یعنی یوٹیوبر نے ان کا موبائل لیا اور بعد میں کیسے ویڈیو لیک ہوئی اس کا اس کیس میں اس کو کچھ معلوم نہیں ہے بشرا اقبال جو کہ احمد آمر اور دعائی آمر کی وکیل بھی ہیں ان کی ماں بھی ہیں آمر علاقت کی ایکس وائف بھی ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جہاں تک ملکت کی بات چل رہی ہے تنازہ چل رہا ہے تو ایک تو آمر علاقت کے پاس کوئی اتنی ملکت ہے نہیں ابھی اور جو تھی وہ ان کی سیکنڈ وائف جو تھی وہ اس کے دور میں انہوں نے سیل آؤٹ کر دی یہ انٹریو میں باقاعدہ انہوں نے یہ کہا ہے اور آپ جو ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ ٹھیک دوسرا ان کا یہ ہے کہ نادرہ کے ریکٹ کے مطابق دانیا نامی کوئی خاتون ہے ہی نہیں آمر علاقت کے ورسہ میں آمر علاقت کے ورسہ میں دو شخص ہیں جس میں ایک آمر علاقت کی بیٹی اور ایک آمر علاقت کا بیچا اور جب آمر علاقت کے پوسٹ مارٹم سے متعلق معاملہ جب عدالت میں آیا تو یہی جو بھائی بہن ہے یعنی کہ آمر علاقت کے بیٹے اور بیٹی عدالت میں آئی انہوں نے عدالت کے روبر یہ درخواست کی کہ وہ اپنے والد کو مزید تکلیف نہیں دینا چاہتے اور مزید تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ پوسٹ مارٹم جو ہے وہ نہ ہو آمر علاقت کی یہ نازیبہ ویڈیو جو ہیں وہ وائرل تب ہوتی ہیں جب ان آمر علاقت اور دانیا کے درمیان الہدگی ہو جاتی ہے دانیا اپنے مائے کے چلی جاتی ہیں اور خلا اور طلاق کا معاملہ جو ہے وہ زیر گردش کرتا ہے لیکن اس دوران آمر علاقت کی موت ہو جاتی ہے آمر علاقت کے موت سے قبل یہ ویڈیو جو ہیں وہ وائرل ہو جاتی ہیں اور تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد آمر علاقت ٹوٹلی ڈس اپوائنڈ ہوئے تھے ٹوٹلی انزائٹی میں چلے گئے تھے ذہنی طور پر وہ بیمار پڑ گئے تھے تاثر یہ دیا گیا تھا اور اسی وجہ سے شاید ان کی موت ہوئی ہو لیکن جو چوچو کے پوسٹ مارٹم نہیں ہوئی ہے تو پتہ نہیں چلا کہ ایکچل موت کی وجہ کیا ہوئی ہے اب یہ معاملہ جو ہے وہ تیس تائیس میں تک چلا گیا ہے تائیس میں تک جوڈیشل میجسٹریٹ شرکی میں دانیا بھی پیش ہوں گی اور ساتھی ساتھ یوٹیوبر جو ہیں یاسر شامی بھی پیش ہوں گے اور ہماری کوشش ہے کہ یاسر شامی کا اس متعلق ورجن لیا جائے اس متعلق موقف لیا جائے کہ آیا اس کا کوئی کردار ہے بھی یا ان کو اس خام کا جو ہے وہ یہ آئندہ سامات پر اس بات کا پتہ چلے گا لیکن جہاں تک ملکت کا معاملہ ہے تو ابھی تک سنہائی کورٹ میں کوئی ایسی درخواست ہمارے سامنے نہیں آئی ہے نہ ہی سیکشن عدالتوں میں کوئی ایسی درخواست سامنے آئی ہے جہاں دانیا ملک یا دانیا شاہ کی جانب سے کوئی درخواست دائر کی اور دعویٰ کیا گیا ہو کہ آمر لیاکت کی ملکت میں ان کو حصہ دیا دا ہے تو یہ آہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ تھی ہیں ہم نے کہا کہ آمر لیاکت سے متعلق خبر آپ کو دیں آمر لیاکت کا کس بہت پرانا ہے اور پرانا ان سینس میں ہے کہ جب ان کی وفات ہوتی ہیں اور ان کے بعد یہ پوسٹ مارٹم کی معاملات چلتے ہیں اور جیسے ہی دانیا کی بیل ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ معاملہ سوشل میڈیا سے تھوڑا خرچ جاتا ہے لیکن ایک مرتبہ پھر یہ معاملہ تب سامنے آیا جب ایک ویڈیو غردش کی دانیا کی اور ایک خبر جو ہے سامنے آئی اور خبر یہ تھی کہ دانیا نے وراثت کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کا اصولی فیصلہ کی ہے سو لیٹس ہوپ کہ معاملہ جو ہیں بہتر کے طرف جائیں اور ہماری یہی کوشش ہوگی کہ اس کیس سے متعلق جو جو اپ ڈیٹ ہو ہم آپ کے سامنے رکھیں آپ کے روبرو رکھیں ایسی کوٹ سیلیٹڈ خبروں کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے کامیٹ باکس میں اپنا کیمتی کامیٹس لازمی چھوڑیں بہت شکریہ